اجتماعی عبادت ایک ایسا اسلام کا حسن ہے جس کا فلسفہ میں یہ ملتا ہے کہ کسی ایسے بندے کے صدقے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اللہ ان لوگوں کی بھی عبادات قبول فرما لیتا ہے دعائیں قبول فرما لیتا ہے عمل قبول فرما لیتا ہے جن کی کسی نہ کسی وجہ سے عبادات میں اندھورہ پن یا کسی وجہ سے عبادات میں شکستگی یا خدا نہ خاصتہ نیت میں کسی بھی قسم کی کمی ہو اللہ تعالیٰ اپنے نیکوں کا صدقہ مقبولوں کا صدقہ اللہ رب العالمین ان کی بھی عبادت قبول فرما لیتا ہے اجتماعی نماز ہو جمعہ کی نمازیں ہو عیدین ہو حتیٰ کہ حج کے مواقعے ہو وہاں پر بھی یہ معاملہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کا صدقہ ہی سب کی عبادات قبول کرتا ہے سب کی نمازیں قبول کر لیتا ہے اپنے مقبولوں کے حج کے صدقے اللہ ساروں کے حج قبول فرما لیتا ہے چنانچہ ایک بزرگ گزرے روز الریاہین کی ایک روایت ہے سیدنا عبداللہ جوہری رحمتاللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جس سال حج پر گیا تو میں میدانِ عرفات شریف میں تھا اور میدانِ عرفات میں دورانِ عبادت ذکر الہی میں میں مصروف تھا اسی دوران مجھے اونگ آگئی اور اونگ آگئی نیند آگئی تو میں نے خواب میں دیکھا خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میدانِ عرفات یہ سارے کسار ہے جس میں ہم سب موجود ہیں اسی میدانِ عرفات کے اندر دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور وہ میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھے دیکھے بغیر ایک دوسرے سے بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں پہلا فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے اس سال کتنے افراد حج کرنے کے لیے آئے کتنے حاجی حج کرنے کے لیے پوری دنیا سے یہاں پر میدانِ عرفات میں آئے تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے چھے لاکھ حجی اس سال حج کرنے کے لیے میدانِ عرفات میں اس وقت موجود ہیں تو پہلا فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے یہ بتاؤ ان چھے لاکھ میں سے بہت بڑی تعداد ہے اللہ رب العالمین نے کتنوں کا حج اس سال قبول فرمائے تو وہ جو دوسرا فرشتہ ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے چھے لاکھ میں سے صرف چھے کا حج قبول فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ جوہری رحمتاللہ علیہ فرماتے کہ جب میں نے یہ بات سنی کہ چھے لاکھ میں سے صرف چھے کا حج اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا تو میرا تو دل پھٹنے لگ گیا غم سے کہ یار لگتا ہے ایسا کہ کہیں خدا نہ خاصتا میں بھی ان لوگوں میں نہ ہوں کہ جن کے حج قبول نہیں ہوں چھے صرف بندوں کا حج قبول ہوئے باقی چھے لاکھ کا کیا ہوگا باقی لوگوں کا کیا ہوگا تو اسی دوران وہ پہلے والا فرشتہ ہے دوسرے سے پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ چھے کا تو حج قبول ہو گیا یہ جو باقی چھے لاکھ ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ فرشتہ کہتا ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جن چھے کا حج قبول کیا ہے ان چھے مقبولین کا صدقہ اللہ نے باقی چھے لاکھ کا حج بھی قبول فرما کر ان کی مقفرت فرما دی سبحان اللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشا واللہ ذو الفضل العظیم یہ اللہ کا فضل ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ فضل عظیم ہی کا مالک ہے اور وہی فضل عطا فرما یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ مقبولین کا صدقہ چھے کے حج کا صدقہ چھے لاکھ کا حج قبول ہو رہا ہے اسی طریقے سے مسجد میں پچاس نمازی ہیں کیا پتہ دو چار کی نماز قبول ہو ان کا صدقہ سب کی قبول ہو رہی ہیں جمعہ میں پانچ سو ہزار نمازی ہیں مقبولین کا صدقہ اللہ قبول کرما اسی طریقے سے جو قربانی کے معاملات ہیں ساری دنیا صاحب استطال لوگ قربانی کرتے ہیں مایوس نہیں ہونا میری پتہ نہیں عبادت قبول ہوئی ہے بلس یہ دعا کر دینا اللہ میری عبادت میں کتائی کمی پیشی یقیناً رہ سکتی ہے بس اپنے پیاروں کا صدقہ اپنے مقبول بندوں کی عبادت کا صدقہ اللہ میری فلان عبادت قربانی میری حج میرے نماز میرے روزیں میرے عمرے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما تو اللہ کی ذات کرم نوازی یہ ہمارے ساتھ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہے اللہ اپنے مقبولوں کا صدقہ کمزونوں کی عبادت بھی قبول فرما لیتا ہے اللہ اپنے پیاروں کا صدقہ ہمیں دونوں جہانوں کی خیریں اور کامیابیاں نصیب ہیں